بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے موضوع پر بات شروع کرتے ہیں لَيْتَنِ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّ اَحَدَىٰ قرآنِ کریم کی آیت ہے اس کی ترقیب کر لیتے ہیں صحیح تو لَيْتَا یہ آپ کا ہو گیا حرف مشبہ بالفعل صحیح ہے آگے یا ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم ہے یہ ضمیر جو ہے وہ اس کا اسم ہے اور لَمْ اُشْرِكْ یہ آپ کے سامنے آگیا فعل اس کے اندر کیونکہ یہ فعل کونسا ہے لَمْ اُشْرِكْ لَمْ نُشْرِكْ واحد متقلم کا سیغہ ہے فیر جہاد کی گردان ہے تو واحد متقلم کے سیغہ کے اندر انا ضمیر جو ہوتی ہے وہ فائل ہوتی ہے صحیح آگے ہے با حرف جر رَبْ مُضَوف اور اس کے اندر یا جو ہے یہ مضاف علی ہے صحیح رَبْ مضاف ہو گئے اور یا کیا ہو گئی مضاف علی پھر مضاف اپنے مضاف علی سے مل کر یہ ہو جائے گا حرف جر کا مجرور پھر جار مضاف مل کر مطالق ہوں گے یہ اُشْرِكْ فیل سے صحیح پھر جو ہے وہ احادن جو ہے یہ اُشْرِكْ فیل کا مفعول بھی ہو گیا صحیح پھر فیل اپنے فائل اپنے مطالق اور اپنے مفعول بھی اسے مل کر چار چیز ہیں ایک دو تین چار ان چار چیزوں سے مل کر جملہ فیلی یا خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا حرف مشبہ بلفیل کی خبر پھر حرف مشبہ بلفیل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ خبریہ خبریہ ہوگا جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ آگے کونسا ہوگا خبریہ نہیں ہوگا انشائیہ ہوگا انشائیہ کیوں ہوگا سوالی پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انشائیہ جو قسمیں پڑھی ہیں ہم نے تو گیارہ پڑھی ہیں کچھ کتابے میں نو لکھی ہوئی ہیں کچھ دس لکھی ہوئی ہیں انویس بیس کچھ فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا تو سب کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اپنا جملہ انشائیہ جو قسمیں عمر نہیں استفام تمنی تردی نظہ عرض تخصیص قسم たاجب دولا اس کے اندر جو تمنی ہیں صحیح تو لائٹہ جو ہے یہ تمنی کے لیے آتا ہے صحیح لائٹہ جو ہے وہ تمنی کے لیے آتا ہے اور یہ ناممکن اور ممکن چیزوں کی خواہش کرنے کے لیے آتا ہے صحیح تو یہ لائٹہ جو ہے لائٹانی جو ہے یہ جملہ انشائیہ کے قسم کے اندر سے آتا ہے لہٰذا یہ جملہ انشائیہ ہوگا خبریہ نہیں ہوگا تو ترجمہ ہوگا لائی تانی کاش میں لم شرک کوئی شرک نہیں کرتا بربی اپنے رب کے ساتھ احادہ کسی ایک کو بھی کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شرک نہ کرتا ترجمہ سمجھ آگئے اس ترکیب کے اندر میرے ایک سوال ہے آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ یہ جو بربی ہے بربی یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے دونوں میں سے کیا ہے ظرف لغو یا ظرف مستقر اگر نہیں معلوم تو سیدھے ہاتھ کے اوپر ظرف لغو کی ویڈیو ہے اور الٹے ہاتھ کے اوپر ظرف مستقر کی ویڈیو ہے جا کے دیکھ لینا انشاءاللہ فائدہ ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین